لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمنی کورنر ہاؤس لاہور میں صدر مسلم لیگ منارٹی ونگ سینیٹر کامران مائکل کی قیادت میں مسیحی میڈیا نمائندہ وفت سے ملاقات کی دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مسیحی برادرس میں تمام اقلیتوں کو منصبی ازادی اور مساوی حقوق خاص انہیں انہوں نے کہا کہ اقلیتیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک کی تعمیر و ترقی میں مصبت کردار ادا کر رہی ہیں گورنر پنجاب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اقلیتوں کو ہر شعبے میں یک سا معاقہ فراہم کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے مسیحی برادر سمیت تمام اقلیتوں کے لیے کھولے ہیں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ پاکستان میں سلاب زدکان کی امداد اور پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں میڈیا کا کردار اہم ہے انہوں نے سلاب متاثرین کی مدد کرنے پر وقت کا شکریہ دا کیا سینیٹر کامران مائیکل نے کہا کہ پاکستان کے مسیحی دنیا بھر میں اپنے وطن عزیز کا روشن جہرہ پیش کرنے کے لیے پورعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستانی چرچز کا کردار بھی مثال ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے کام کرنے والے اداروں اور شخصیات کو جلد ان کی خدمات کے اطراف پر ایوورٹ سے نوازیں گے دین برائنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک شاندار ملک ہے اور یہاں کی لوگ مہمان نواز اور مہرباند ہیں وفت میں شیئرمنٹ پریس ٹی وی پاسٹر شہزاز صدیق نعیم کیسے دین برائنٹ چیریٹی ڈین ویٹ مارک الیکزینڈر اور انش آف مین شامل تھے